السلام علیکم مرہم شاہد پر خوش آمد ایتا جہاں بات کریں کھدا اور محبت سیزن 3 کے اپیسوڈ نمبر 5 کے پرامے میں جو جیسا کہ جاہتے ہیں کہ یہ رامہ ٹرینڈنگ پہ ہے اور جس کی وجہہاں خیر اس کان کی ایکٹنگ لا جواب ایکٹنگ ہے اور اقراسی اس کی وہی جلگلاپن جو اس کے ہر درامے میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ باتیں جو ایک بزرگ ہیں ان کی جو کچھ دل کو چھو لینے والی اور گہری باتیں ہیں اور اس کا جو پرومو ہے اور کچھ اس کا او ایس ٹی جو کہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے تو چلیں اس کے اپیسوڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اپیسوڈ میں جو فرہاد ہے وہ ماہی اور اس کی دوست کو لے کے جاتا ہے اس کے فیانسے سے ملوانے کے لئے ان کو ٹائم پہ وہ لے آتا ہے وہیں پہ وہ ٹائم پہ نیچے چلی جاتی ہے اور جا کے جو ہے ججری ورارہ پسند کرتی ہے اور وہیں جو ہے فیروز خان کی مطلب فرہاد کی جو بہن ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کا بھائی جو ہے وہ گھر نہیں آتا تو کہتی ہے پتہ نہیں اب اس کی وجہ ہے کام یا پھر جو ہے کسی اوری کام ہے اس کا اس کی دلچسپی تو وہ یہ سب باتیں جو اس کی دوست اور اس کی جو ہمسائی ہوتی ہے جو کہ فرہاد کو شاید پسند بھی کرتی ہے اس سے کرتی ہے تو وہ بھی اس پاس سے کافی پریشان ہوتا ہے وہی پہ جو جیتا ہے وہ فرہاد کو کہتے ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں کیونکہ میرا بھائی کوئی نہیں ہے تو مجھے اس موقع پہ بہت زیادہ اپنے بھائی کی یاد آ رہی ہے اور آپ نے میرے بابا کا بہت زیادہ جو ہے وہ help کی ہے تو وہی پہ دوسری طرح جو تیمور ہے وہ واپس آ جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں اس کو بہت یاد کرتی ہے اور وہ واپس آتا ہے اور جس کی ماں ہے وہ اس سے پوچھتی ہے تو وہ جو ہے وہ ماہی کے بارے نے کہتا ہے کہ ابھی میں نے لڑکی ڈھون لی ہے لیکن ابھی اس کا پوری طرح میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیوں جو خود نہیں پتا وہیں پہ دوسری طرف جو فرہاد وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کو ضرور منا لوں گا تو وہیں پہ جو ریدہ کا باپ ہے وہ فرہاد سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے کام سے اور اس کو کہتا ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو تو وہیں پہ دوسری طرف جو ہے فرہاد ماہی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ کمرے میں جاتا ہے تو وہ ہے جو اس کو لگتا ہے کہ ماہی نے اسے اُلایا لیکن ایسا کس نہیں ہوتا اور جب وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے تو اس کہتا ہے مجھ آپ سے بات کرنے چاہتے ہیں اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی ہوتا ہی اور یہاں سے میری آنکھوں سے دور ہو جاؤں جنہیں وہیں پہ جب ریدہ کی بارات جو ہے وہ چلی جاتی ہے ماہی بھی اس کے ساتھ جاتی ہے اور جو ہے فرہاد بھی وہاں پہ آتا ہے کہا ہے وہیں آنے والے اپسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں کہ جو تیمور ہے وہ اپنی ماہ کو بتاتا ہے کہ جب میں جانے لگا تھا تو اس طرح مجھے ایک بزرگ نے منع کیا تھا کہ آ تم وہاں پہ نہ جانا تو وہ کی ماہ پوچھتی ہے کس بات سے منع کیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سفر سے منع کیا تھا تو وہ وہاں پہ پہ پریشان ہو جاتی ہے جب وہ اس بزرگ کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں تمہارے گھر بارات آنے والی ہے اور جو ہے کہانی ہے پھر سے شروع ہونے والی ہے وہیں پہ جب فرہا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آج کیوں اتنی سلناٹا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جو ماہی ہے وہ واپس سلی گئے اور اس کے جانے سے ہم خود دے عداس ہیں وہیں پہ جو فرہا ہے وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں جاؤں گا جہاں بھی ہو میں اسے ڈھونڈ لوں گا اس کے دوستوں سے کہتے ہیں تم کیسے اس کو ڈھونڈو گے تمہیں تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں اسے ضرور ڈھونڈ لوں گا چاہے وہ زمین کی کسی بھی تہہ میں ہو تو اس کے دوست اس کو کہتے ہیں کہ وہ جانے کے لئے تیار ہوتا ہے جب اس کو چھوڑنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس کے دوست اس کو کہتے ہیں یا تو اس کو جیت کیا نا یا تو پھر واپس ہی مات آنا تو وہ کہتا ہے ہاں یا تو اس کو جیت کیا ہوں گا یا تو پھر مارے کے واپس آنگا اب یہاں سین کی جو کہانی ہے وہ جب تس قسم کی شروع ہوگی اور اس رامے کو کافی زیادہ لوگوں نے پسند بھی کیا ہے آنے والے اپسوڈ مزید دلچسپ ہوں گے آپ کو آج کا جو اپسوڈ ہے وہ کیسا لگا اور آپ کو اس کا ریویو کیسا لگا آپ یہ اپنی رائکمنٹ کے ذریعے دور دیجئے گا